سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور انسانیت موضوع پر اپنے ذریعی خیالات کا اظہار فرمائیں آپ ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقید اللہ في الارضین وحجت اللہ على العالمین الامام المنتذر عجل الله تعالی له الفرج روح وارواه العالمین لطراب مهدمه الفداء ولعنط الله على عدائه مجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله الحكیم في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما وسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العزی ورزیم اسلام اور انسانیت کے موضوع پر بولنے کے لئے اس وقت مجھے کہا گیا ہے کہ جب میں یہ تو نہیں کہا سکتا کہ اس وقت بولنا اسلام کے تقاظوں کے مطابق ہے یا نہیں لیکن انسانیت کے لئے سے مجھے کوئی اشہ نہیں لگتا ہے ایک سب حد پڑھیں محمد و حلم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم بجائرہ جو دوچار آدمی بیٹھے ہیں اب ان کو ہی پریشان کریں کہ زیادہ معقول نہیں ہے بلاہر اگلی تقریر کے لئے ان کو رہنے دینا چاہئے اس لئے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کس کو کیا سننا ہے وہاں کے اپنے مطلب کی بات سن کر کے چل جاتے ہیں بہرحال پروگرام مناقب ہوا ہے خدا ہم دے علم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی ہے اب سب حد رات کی محنتوں سے یہ پروگرام جو ہے وہ بار بار ہوا ہے یہاں تک پہنچا ہے اور ہر سال یہ فنکشن ہوتا ہے اس سال بھی ہوا اس فیڈیشن کے بارے نے مجھے تو ایک باتیں ضرور عرض کرنی ہیں اس سٹیج پر تاکہ یہ پیغام سب تک جوا جائے میرے پاس شکایتیں بہت آتی رہی ہیں اس سے پہلے اور کافی نکتہ چینیاں ہوئی بہت کچھ ہوا تو میں نے کہا بھائی کوئی موقع انشاءاللہ ایسا دیکھیں گے جب عملی طور پر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے لئے ہم نے کل ان کا الیکشن کروایا تھا جو بہت لمبا پر اسے چلنا دو تیم مہینے سے باقیدہ انتخابات ہوئے سب کو موقع دیا گیا اس میں شرکت کرنے کا اور لوگوں نے فائران بنے باقیدہ دو اپنے الیکشن ہوا سب نے دیکھا اوبزرورات وغیرہ یہاں پر موجود تھے بڑے بڑے لوگ تھے اور جیسے سرکاری انتخابات ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی تھے لیکن بلکل ویسے نہیں تھے اس لئے کہ اس میں دھاندلیاں بہت زیادہ ہوتی اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی اس میں فیک بہت ہوتی ہے اس میں ایک وٹ بھی فیک نہیں پڑا تو اس میں بہت بڑا فرق تھا وہ ہو گیا آپ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ کہنے کی بنجائش باتی رہتی ہے اس لئے کہ دیکھیں آپ یہ یہاں سے علمی بات آپ کی خدمت میں ارض کر دوں کہ جب معصوم کا فقدان ہو جب معصوم رائے ہمارے درمیان میں موجود نہ ہو تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی پروسس ہمارے پاس اچھا نہیں ہے کہ جس کو اختیار دیا جائے کوئی بھی غیر معصوم کسی غیر معصوم کے اوپر اگلی رکھ کے یا اس کی طرح اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سب سے اچھا آدمی ہے آئے سمجھنے آپ بلا یہ کام صرف معصوم کا ہے توجہ کیا پھر جو کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور اگر نہیں بھی وہ اچھا ہوا تو ان کا اشارہ اچھا بنا دے گا اس کو سمجھ رہے ہیں آپ ازاد نیری بات نہیں توجہا ہے اگر وہ نہیں بھی اچھا ہوا پہ ایک اشارہ سے اچھا آ گائے گا لیکن وہ … ہمارے پاس نہیں ہیں وہ غیر معصوم ہیں لہذا اس دور میں جب معصوم پردہ غیر میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چہرائیکار نہیں ہے لیکن جب معصوم موجود ہو تو تمام حضرات جو ہے وہ معصوم کی طرح رجوع کریں گے اس وقت غیر معصوم کی طرح رجوع کرنے کی بنجائش نہیں ہے جب موصول وجود ہو اس وقت غیر موصول کی طرف رجوع کرنے کی بنگائش نہیں ہے وہاں ہے یہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین پہلو ہے اور یہ اسلام کا بھی ایک بہترین پہلو ہے کہ اگر آپ کو اسلام کی بالا دستی پوری دنیا میں بنوانا ہے تو اس کے لئے یہی طریقہ اختیار کریں آئے سمجھے اس طریقے سے اتحاد سے ممکن ہے جو کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے اس طریقے سے اتحاد ممکن ہے اور اتحاد پردہ کر کے دنیا کے سامنے اسلام کو بالا دستی دلوائی جا سکتی ہے عزیزہ نکرل بس کیونکہ یہ مسئلہ تھا جمہوں میں ایسی بات ہے کہ اہم ادارہ ہے پرونس جمہوں میں اور اسی طرح کے ادارے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین پر یہ باننا چاہیے جب بلکل فیار ہو سارا سلسلہ سمجھے ہیں صحیح ہو تاکہ قوم کو اعتبار پیدا ہو قوم کے اندر اعتبار پیدا ہونا ضروری ہے اگر قوم کے اندر اعتبار پیدا نہیں ہوگا تو وہ کس کے پیشے اتحاد کریں گے کس کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کریں گے لہذا یہ طریقہ ایک آج ہو رہی تھا میں آپ اور زیادہ مستقل نہیں کروں گا آپ کے سامنے اس سے پہلے میں تقریبیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ صبح سے لے کے اس وقت تک سب سے ایک سے ایک تقریب ہوئی ہے اور کوشش یہ کریں کہ ہم سن سن کے سن نہ ہو جائیں کہ کچھ چیزیں جو کام کی ہوتی ہیں ہم جو پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور جیسا کہ پچھلے سال بھی میں نے ارض کیا تھا اس سال حسن سنور صادق وہی بات سے دھورا دو کہ اگرے سال جب ہم آئے تو پھر بھی ایسے کہ ایسے ہی ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کم سے کم کچھ تبدیلی آنا چاہیے اپنے اندر بھی اور معاشرے اور سماج کے اندر بھی اس کے لئے ہمیں سب کو کوشش کرنا چاہیے سب باتیں نہیں کرنا چاہیے عزیزہ نگرہ میں دیکھیں جو آدمی سنجیدہ ہوتا ہے پانکہ ہوتا ہے شعور ہوتا ہے عقل مند انسان ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے خانفوں نے تعریف کی جائیں آج با سلام میں آپ کی کچھ ہوتا ہے وہ تعریف پسند نہیں کرتا ہے وہ کام پسند کرتا ہے تو میں سمجھتے ہو کائنات میں ایسی بڑی ذات کوئی نہیں ہے سرکار دو عالم سے بڑی کی جس کے اندر کچھ ہو سرکار دو عالم کی ذات وہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کر کے باقی جو کچھ بھی ہے اُن کی ذات میں ہے خدا کو چھوڑ کے باقی جو کچھ بھی ہے اُن کی ذات میں ہے تو جو کرے ہیں امیراد تو وہ اس ملاد کو یا اس جلسے کو یا اس فنکشن کو یا انتعریفوں کو یا انناتوں کو یا انکوالیوں کو اور اس طرح کے ڈھول دھماکوں کو اور جلسے جلوسوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو جو دکھاوے کیا ان کو پسند نہیں جانے یہ کبھی بھی یہ دھوکے میں رہے ہیں یہ ہمیں اپنے آگ کو دھوکہ دینا ہے اُن کو دھوکے میں مطلع نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے دل کی کیفیات سے واطف ہے اگر ہم ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں سامنے ہم کیا ہیں اس کو ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے اس کو دیکھتے ہیں اور ازیزان جرامی بس ایک بات اور آپ کی شدورت میں اگر کر دوں کہ خدا کے قدرت کا شہکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کوئی دور آئے ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایسے باتیں تفصیلات میں نہیں جا سکتا اس وقت میں جو علوم بات اب تک مہتر ہی کوشش کروں گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مسائی جمیلہ دنیا میں اٹھائیے زحمتوں کے شہکار کونے قرآن اور اہل بیعت جو آخر وقت میں پیغمہ دکھا میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تمہارے سامنے یہ پیغمبر کی پوری محنت کا نچوڑ ساری زندگی کی جو کوئی چھوڑ کر گئے امت کے در رہا ہوں اور اہل بیعت علیہ وآلہ وسلم کی مسائی جمیلہ اور جتنی کوششیں اور نکی ہیں دین کے لئے ان کے محنت جو کا نتیجہ کون ہے شہکار کون ہے سمرہ کون ہے علماء امت علماء امت یہ ایک سلسلہ ہے یہ ایک سلسلہ ہے اس سے انکام نہیں کیا جا سکتا ہے علماء امت ہے جو اہل بیعت علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ لیے ہیں چھوڑے چاہے امام زمانے یہی فرمایا آپ پہلے تطریبوں کے دوران سمات فرما چکے کہ میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے تم اللہ کی بات مانتے ہو ویسے میری بات مانو جیسے میری بات مانتے ہو ویسے ان کی بات مانو اور جو ان کی بات چھکرائے گا وہ ہماری بات چھکرائے گا اور جس نے ہماری بات چھکرائی اس نے اللہ کی بات چھکرائی جو اللہ کی بات چھکراتے ہیں وہ کافیر ہیں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تو جو بھی آپ نے اندر جھان کر کے دیکھیں ہمارے بیسی بہت سارے کافیر تو نہیں بیٹھے ہوئے ایک سب حق پہ محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ عزید اس سے زیادہ تفصیل میں اس وقت میں بیان نہیں کہا سکتا یہ سلسلہ ہے جس کے ساتھ جو ہمیں اگر ہمیں بجار پر حاصل کرنی ہے اس وقت نہ سرکار دو عالم ہمارے سامنے ہیں نہ اصحاب رسول ہمارے سامنے ہیں اور نہیں عزیدان اگرام یا اہل بیعت علیہ صلی اللہ سلام ہمارے سامنے ہیں اس وقت سامنے علماء امت ہے علماء امت یا شیعوں میں جہاں رہبر اور مراجع اکرام دو جو گئے آپ نے رہبر اور مراجع اکرام سارے مراجع اکرام محترم ہیں قبل تعظیم ہیں لیکن رہبر اہدور میں ایک ہی ہوتا ہے اتحاد کا سمبل اس کے علامہ نہیں ہو سکتا ہے شیعوں کے لئے یہ بات دیاروں سنیوں کے لئے وہ عرض کر چکے خود فرما چکے اس بات تو مجھے زیادہ جسارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائیوں کی اشارت میں ہم جسارت نہیں کہا سکتے ہیں اب یہ جا سکتے ہیں بڑے بھائیوں سے کہ بھائی دیکھو جتنا اتحاد تمہارے درمیان زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے درمیان زیادہ ہوتا چلا جائے گا جتنا دین جو پا ماندی بڑے بھائیوں درمیان زیادہ ہوگی اتنا خود بہت اٹماتیکل ہی ہم چھوٹے بھائی ہیں ہمارے درمیان خود بہت جاتا ہوتی جل جائے گی اس لئے کہ چھوٹا تو بڑے کو کوش نہیں کیا سکتا ہے مدر بڑا چھوٹے کی کوش نہیں کیا سکتا ہے تو جو فرمائے آپ نے لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ادھر سے ہدایت کا سلسلہ شروع ہو سارے ملکر زخیر ابباد صاحب کا قبلہ میں فرمایا تھا کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو قوی ہے اور جو سب سے بڑی مسئبت ہے وہ عالم اسلام میں رہبری کا فقدان ہے اگر عالم اسلام میں قیادت ایک ہو تو عالمی استنوار کا اور استثمار کا اور امریکہ کا اور دوسری ساری شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان صرف ایک ہو جائے بس اس کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کرنا ہے کچھ کرنے جی جو نہیں ہے کسی بندوق سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کسی سوپر پاور سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی سوپر پاور ان کا کچھ بڑا نہیں سکتا ہے صرف مسلمان نے کہہ دے کہ ہم ایک ہو گئے ہیں ہمارے ترمیان تفرقہ ڈالے کی کوشش نہ کرنا اور ہمارے حقوق پر بھی ڈالے ڈالے کی کوشش نہ کرنا تو جو کہ آپ نے آج کیا ہے ادھر سے لے اس کو مارتا ہے ادھر سے رہبر ایک ہے جس ملک میں بھی رہبر نے چیلنگ کیا ہے کہ جہاں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں ہیتا کچھ نہیں کر بایا وہ ایک ہفتے کے لیے رشی میں آج شام میں آگیا تھا باہر گیا تو رسوہ ہو کر سنگیا اور باقی جب کوشش کر لیکل کچھ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کہ سکتا مانو ایک آواز ہے آواز ایک ہے اور اس ایک آواز میں طاقت ہے اور دنیا کے بہت سارے مسلمان پر ہوں سے ایک آواز گر پر لگ سارے نہیں کہہ رہے اگر سارے کہنے لگ تو نقشہ بدل جائے گا عزیز جانی نقشہ ایسا بدلے گا کہ مہیندگی کو زکار ہو نے لگا ایک مہابرہ ہے پہلے تو سپر پاوز زکار لگتا تھا اور دنیا کو اس طرح سلوک کرتے تھے آج ادھر جو چھوٹے تیسری دنیا کے بلکی چھوٹے چھوٹے مہیندگیاں ہیں اور یہ کوشش کر سپر پاوز بندگی ان کو بھی زکار لگا اور یہ بھی مسلمانوں کو باقاعدہ دور پر لتھانے کی فکر میں پڑ گئے ہے اور انہوں مختلف تجربے کرنا شروع کر مسلمانوں کو سور میں کیا ہمارے ساتھ ایسے بھی اگر ہم متحد نہ ہوئے ہمارے سمہوں میں اتفاق اور اتیاط بدان اللہ اور وہ مسلمان کے صاحبان سروت ہے اور جن کو کہیں کہیں ہم اپنا اتاب منا مانتے وہ پھر بدان نہ ہوئے اور انہیں مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع نہ کی تو صورت حال بہت سنگین ہو سکتی ہے اس سے زیادہ سنگین ہو سکتی ہے اس لئے کہ چھوڑے بھوٹے تجربے کر کے اس کے باقی کہ ہم اس وقت بدان ہو اور عزیز ان اگرام جو تاقت دشمن کو شکست دے سکتی ہے وہ وحدت کے بعد اللہ کی ذات پر ایمان ہے بس ایمان جتنا مضوط ہوگا دشمن چاہیں جتنا بہت اقت بر کیوں نہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے دشمن صرف وہ صرف ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے باقی دشمن ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے اور یہ وہ ہتھیار ہے جس کی کار کرنے والا دنیا میں کوئی ہتھیار اجاب نہیں ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا ایمان اسی طاقت ہے کہ کوئی ہتھیار ایسا نہیں ہے جو سے پہلے ایمان والوں کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایمان لائیں اسے قرآن کہتا ہے یا آمین آمین باللہ ورسول ہے یہ خطاب دوسرے لوگ سے نہیں ایمان سے ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو کہا رکھا ہے ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آج ضرور ہے ایمان لائے کی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کہ دشمن مذہب ورائے رہا ہے ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہوتا تو ایک فریاد کریں اللہ ہماری فریاد سنے گا اور دشمن انشاءاللہ میں اس پر ناغود ہو جائے گے دشمن کے پرخص ہو جائیں گے توجہ کی آپ نے ہمارے نعرہ تکبیر کے سامنے دشمن کمی بھی ٹک نہیں سکتا ہے کہ ہماری صفحوں میں مسلمانوں میں اتفاق اتفاق کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے لئے ہمیں کام کرنے کی توفیق دے علماء اسلام کو ملت اسلامی کو خیر زبانی باتیں کام کرنے کی توفیق دے بہت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو خدا مطال امام زمانہ کے صدقے میں جو پردہ غیب میں ہمارا رہبر ہے اس کے صدقے میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ کر کے اپنے دین کو دیتا فرمائے موردی کریم اور کفر کو نیست و نعبون فرمائے صفحہ حسنی سے ربنا تقبل منہ انکانت السنی و علیم بہت زہرہ بابی و بالہ و بنی و سرد مستع و دعفی آخر میں یہ جو انتخابات پر گزار کروائے ہیں جن لوگوں نے ہمارے جو صدر ہیں کافی دیتا وہ جھگ دے رہے یہ بہت بہترین وہ ہے کوشش ہے تلاش ہے خدا و اللہ نے اس کوشش کو بار بار کرے اور ان کی توفیقات کو اضافہ فرمائے اور جن آفات زمین اور آسمانی سے ان کو محفوظ رکھے اور پھر جو ہمارا الیکشن کے مشن جو بنا تھا جو نے بہترین کامیاب الیکشن کروایا ہے یہ کو ہمارے ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ان کو یہ ہمارے آفیسر سارے آفیسر جو ہمارے لوگ نے الیکشن کمیشن کس طرح بنایا یہ سرکاری سطر پر الیکشن کروانے لوگ سرکاری سطر پر ابزرور رہنے لوگ باقی یہ ساری اتنے تھے بہت بہت آفیتر یہ سارے انہوں نے محنت کر کے یہ کام کیا ہے اور سب کی تو شکریہ آفیسر ریاللہ اضافہ فرما اس میں رفکار صاحب اینا تک سامنے نام نہیں لینا چاہیے چونکہ اس میں تفریق ہو جاتی اچھا نہیں ہم خرشی صاحب نے خات وں جذبہ ہم سب کے اندر اس کے بات جائے پیدا کریں تاکہ ایک جسرے کو موقع دیں ایک جسرے کو راستہ دیں ایک جسرے کو سمجھیں مل کر چلیں تو وجہ کیا اس مقصد کے لیے سارے مل کر چلیں کچھ نہیں رکھا میں ایک جملہ کہنے والا تھا شوری نہیں سوٹا کہ آپ سوٹا سب نالاز ہو جائیں فیدان صاحب خاص بہت دیکھا کہ بہت زیادہ تینشن میں تھے میں کھرمو صاحب سے کہا بھی تھا کہ لگا آپ صدر ہیں زہی ربما صاحب نے کہ آپ انشیس صدر ہیں میں کہ بھائی اس کو بحقوب بنانا اس کو سنے بنا رسے کے طرح دی اس طرح نالاز نہ ہو انشاءاللہ یہ مزاق کی بات ہے سب کی توفیقات میں ازاو فرمائے اور ویسے حقیقت عمر یہ ہے کہ دنیا میں یہ ہی رہا ہے وآخر تعوانہ الحمدلللہ حرمدللہ اس سے قبل کے آل